موسیقی سناؤں گا آج ہمارے مولانا لوگوں کو ہی سناؤں گا اور یہی ٹاپک تھا میرا سمجھ میں آیا کہ یہ کس کا بول ہے دیکھو ان کو متنبع کیا کہ تم پگار تو لیتے رہو یہاں بھی بولا تھا میں نے لیکن تم حق ادا ہوا یہ ماں سمجھو پوری امت کو علم دینا یہ تمہاری ذمہ داری اس کو سوچ دے رہا ہے نبیوں کا ہمیشہ یہ پہلا جملہ ہوتا ہے لا اسعلکم علیہ من اجرین اجریا اللہ علی اللہ میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا میری دین کی بات سنو میرا عجر میری روٹی روزی میرے اللہ کے ذمہ ہے ایک غیرت ہوتی ہے اور اس کے بالمقابل جادوگروں کا کیا کہنا ہوتا ہے اسعالکم حل کیا انہ لنا لعجرن ارے کچھ ملے گا کیا نہیں ملے گا سمجھے کی نہیں سمجھے ہاں تو ہم بھی انہی کے رویش پہ چل کے اگر بولے کیا پگھر دیں گے تو ہم جادوگروں سے ملیں گے جا کر ہم نبیوں سے نہیں ملیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ آٹھ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پگار لے رہے ہو اور کام کر رہے ہو کتاب پڑھا رہے ہو مدرسے میں یا امامت کر رہے ہو کیا یہ بھی دین ہے ہاں یہ دین ہے اس پر بھی عجر ملے گا ملے گا آپ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں ہاں بالکل اخلاص ہے تو پھر اخلاص نہیں ہے اس کا تھرما میٹر کیا ہوگا بازو کی مسجد والے بولے تم کو وہاں بیس ہزار مل رہا ہے ہم تم کو باویس ہزار دیں گے اچھا باویس دیں گے بیس چھوڑ کے باویس پہ چلے گئے معلوم ہوا اللہ کے لئے نہیں کر رہے تھے کس کے لئے کر رہے تھے ہاں ایک جگہ پڑھا رہے ہیں کتاب پڑھا رہے ہیں مدرسے کے اندر اور وہاں مل رہی ہیں بارہ ہزار پگار مل رہی ہیں بازو کے مدرسے والے نے کہا ہم پندرہ ہزار دیں گے آپ ادھر آجیں اچھا پندرہ دیں گے ا اوڑی مار کے ادھر چلے گے ارے سمجھے کی نہیں سمجھے تو معلوم ہوا اخلاص نہیں ہے اب اجر نہیں ملے گا اور یہ زیادہ بندر کی طرح قلبازی ہیں کمپیوٹر لائن میں بہت ہے آج کل کدھا رہے ہیں کتاب پڑھا اسی ہزار ہم آپ کو دیڑھ لاک کا پیکج دیں گے آپ آجاؤں اچھا بہت اچھا بھائے دیڑا دے دیا ادھر سے اوڑی مار کے ادھر سے اوڑی مار کے ادھر سے اوڑی مار کے تیلہ تو بھائی اللہ کے لئے کرنا ہے کس کے آتے ہی پہلے ہمارا کیا ہوگا یہ جادوگر مشرق اور کافر جادوگروں کا سوال ہے یہ یہ ایمان والوں کو خصوصا علم والوں کو زیب نہیں دیتا ٹھیک ہے پھر دین کے خدمتیں ہم کریں گے جتنا ملے ٹھیک ہے تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا کرنا میرے رب کے بس میں جتنا ہے اتنا کرے گا تو پھر کیا کرے گا وہ اللہ 35 حج کرائے گا مولانا عبیداللہ صاحب بلیابی رحمتاللہ علی مرکز جزام الدین کے ذمہ داروں میں تھے عربستان میں کام کیا بیٹوں سے کہتے کہ بیٹے یہ دین کی برکتیں علم کی اور دین کے کام کی تیرے باپ کو جو غریب تھا اللہ تعالی نے 35 حج کی سعادت نصیب فرمائے کتنے عام مسلمان ایک حج اب یہاں بھی موجود ہے کئی لوگ جنہوں نے دس دس حج کر ڈالے اور تھے کیا انہوں نے اپنی زندگی یہ ایک ہزار روپیہ اماموں سے شروع کی تھی تو اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ بہت بڑا ہے یہ میرا سبق تھا وہاں پر تو یہاں آیا دیکھو خاص طور سے ذہن اس طرف کر رہا ہوں ہمیشہ دنیا کے لئے دنیا کے پیسوں کے لئے مت کرو بلکہ اللہ کے دین کو پہچانا میں عالم و حافظ و میری ذمہ داری ہے اس لئے کیا کرو تو انشاءاللہ اللہ نوازیں گے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آرے بھائی تم کو پیسے بھی ملیں گے بابا اس کی فکر مت کرو اس کے بعد تم ہمارے قریبی بن جاؤ گے فرعونی جادوگروں نے آتے ہی پہلے اس بات سعودے بازی کی شروع کی کہ ہمیں کیا ملے گا پھر وہ بتایا بخلاف انبیاء کے ان کے نائبین کے ہم نائبین علماء وہ کیا کرتے ہیں ہر قدم پر اعلان کرتے ہیں میں تم سے عجر نہیں مانگتا وہ میرا عجر کس پر ہے اللہ رب العالمین پر ہے سمجھے گی نہیں یہ نبیوں کی شان ہے اس کو اپنا لو اللہ کی غیرت ہے اللہ کبھی زلیل ہونے نہیں دے گا تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا سبق ہے یہ جیسی بنیاد رکھو گے اللہ ویسا ہی معاملہ کریں گے اگر زندگی ہے نا حدیث اگر زندگی میں تم نے ہاتھ پھیلا دیا بھیگ کا تو قیامت تک موت تک کہ تم کو بھیگ مانگتے ہی رہنا پڑے گا اور ایک اپنی غیرت ہے میرا رب ہے مجھے پیدا کیا ہے میں کیوں اپنے آپ کو زلیل کروں میں دین کا کام کروں گا ضرورت کا تھوڑا لے لوں گا اس کو اپنا حق نہیں سمجھوں گا ہمیشہ گردن نیچی رکھوں گا اللہ کے دین کے تقاضوں پر لبیک کہوں گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے یہ تمہارے لئے خاص طور سے علماء کے لئے بہت بڑا سبق ہے اس لئے میں اس پر زیادہ بولا ہوں موسیقی